موسیقی اس طرح سے ایمننگ پورٹس کے انعقاد کی وجہ سے ایک تو عدالتوں کا برڈن بھی کم ہوگا اس کے علاوہ جو کیسز کرنے والے ہیں جو والدین ہیں وہ بھی تھوڑا ریلیف محسوس کریں گے اور بچے بچوں کے لیے جو قدم اٹھایا گیا ہے ان کے لیے بھی یہ مصبت قدم ہے ہم نے ان کا روم دیکھا ہے اب عدالت میں موجود میں پچھلے تھوڑا سا آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عدالت لگتی ہے کچھ لوگوں کے لیے پہلی مرد باہر کی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اکثر فلنز اور ڈراماز میں ہی دیکھا کرتے ہیں لیکن یہ اصل روم اس طرح کا ہوا کرتا ہے تو اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیں سوہیل مرشد صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سیکٹری ان لاہور بار اسوسییشن کی پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں رانہ صاحب نے ہمیں پہلے ہی جوائن کر لیا تھا تو سوہیل صاحب آپ سے ہم گفتو کا آغاز اس ٹرانک میں کرتے ہیں کیا آپ کہیں گے جو تعداد زیادہ ہے کیسز کی پورے پاکستان بھر میں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں پہلی مرد باہر کو یہ اعزاد حاصل ہوا ہے ایوننگ کورس کا اس سے کیسز کی جو تعداد زیادہ ہے ان میں کتنا اس کا برڈن کتنا کم ہوگا فیملی کیسز کی پرابلم جو ہے دن با دن لاہور شہر میں تو بڑھتی جا رہی ہے ان میں سب سے زیادہ جو پرابلمز آ رہی تھی جو ہم فیس کر رہے تھے پروپیشنل لٹیگنٹس جو آتے ہیں ان کے جو مائنرز ہیں جو ان کے ساتھ ویزیٹیشن رائٹس ان کو ملتے ہیں ریلیمنی طور پر انٹیرم میں کیونکہ آرڈر اکثر ہوتا ہوتا ہے کہ اگر والدہ کے پاس بچہ ہے تو انٹیرم ویزیٹ جو ہے والد کو ملتا ہے اور اگر والد کے پاس ہے تو ویزیٹ کبھی کا باہر والدہ کو ملتا ہے تو اس کے لیے بچوں کی میٹنگز کا ان کی ایڈیوکیشن کا بہت پرابلم آ رہی ہے کیونکہ باقی ساری عدالتوں میں ایک مکس سی عدالتوں کا کیونکہ ہمارے پاس اتنے سورسزم نہیں ہیں اس پریکٹیکل فیرڈ میں یہ جو آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ سورسزم کو میٹ کرنے کے لیے مقدمات کو میٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ بھی کام کرنے کے ضرورت ہے یہ ایک پہلا خوشائن قدم ہے کہ بچوں کو مجرموں سے اور جو پکی لٹیگنٹ ہے جن کے ذہن مچور ہو چکے ہیں جن کی وجہیں تھے بچوں پر بری اصحاب بھی پڑھ سکتے تھے ان سے علیدہ کر کے شام کے لیے اس کوٹ کو بحال کیا گیا ہے کوٹ بحال کی گئی ہے کیسز کا پروسیجر وہی ہے کیسز میں لاؤ وہی ہے کوئی نیا لاؤ نہیں ہے کوئی نیا قانون نہیں ہے لیکن اکلا کس طرح سے اس اقدام کو کس طرح سے سرار رہے ہیں اور آپ بحیثیت بار کے جو عہددار ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ عدالت آپ عدالتوں سے تعاون کریں گے کیونکہ مشکل نہیں ہوگا صبح بھی آپ آ رہے ہیں عدالت شام کو بھی اس بارے میں ہم سے بات کی گئی تھی ہم نے اس اقدام کو خوشائم قدم کے طور پر قبول کیا ہے کیونکہ جو اس وقت کی کیبنٹ ہے ماشاءاللہ سارے ہی ہم الحمدللہ پرپیشنل ہو گئے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہم فیملی کام بھی کرتے ہیں بچوں جو مائنر لوگ تھے ان کے میٹنگ کے لیے ان کی ایڈیوکیشن بہت دیسر بہت رہی تھی ایک تو ان کی ایڈیوکیشن ڈیسر بہت رہی تھی دوسرا سائکلوجیکل ایمپیکٹ جو ہے وہ جو سوسائٹی کا ہوتا ہے کیونکہ عدالتوں میں کریمیلز آتے ہیں تو نیگٹیف ایمپیکٹ بھی یہاں تو وہ قبول کرنا شروع ہے بکلا کی طرف سے کوئی الحمدللہ ہم نے اس میں تامن کیا ہے اور پہلے بھی کیونکہ ہمارے ڈیسٹک لیولز میں ڈیسٹک جیس ساب سے مٹنگ ہوئی جیسٹرہ ساب سے مٹنگ ہوئی اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس معاملے میں گارڈین کورٹ کی مٹنگ کے لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اجرانہ سب بریک سے پہلے آپ کچھ بتا رہے تھے دالتوں کے حوالے سے اور کیسز کے حوالے سے کیسز کی تعداد جو زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اس میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جیس سابان کی تعداد جو ہے وہ بہت کام ہے لاہور میں جس طرح پرنینسی اب ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہے ہماری ایوریج جو جج سابان وہ دو ہزار کے قریب کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں جو ریسورسز ہیں جس طرح ہمارے بھائی بھی بات کر رہے تھے ریسورسز بڑھانے پڑھیں گے جیس سابان کی تعداد بڑھانے نہیں پڑھے گی جو موجود ہے جیس سابان ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیسے بڑھے گی جیس سابان کی تعداد جیس سابان کی تعداد تو ظاہری بات ہے اس کے لیے فینانشل ایشوز بھی ہیں وہ پیسے ہوں گے تو گورنمنٹ دے گی کوٹس بننے گی ابھی یہ جو کوٹ روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اس لاہور کا ایک ٹاپ کلاس کوٹ روم ہے حکومت کیا مدد فراہم کر سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا جو ہیلپ ہے وہ درکار نہیں ہے جو لاو منسٹری کو یا ہماری ہائی کوٹس کو یا سپریم کوٹس کو اس سائٹ پر جو فنڈنگ دی جاتی ہے ظاہری بات ہے انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے جائیس سابان کی تنخواہیں یا جو دیگر سٹاف ہے اس کو پیسے دیے جانے تو اب جتنے فنڈز ہوں گے اس کے مطابق جائیس سابان کو ریکروٹ کیا جائے گا ریکروٹ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ہر جائیس ساب کی مہینے کی تنخواہ بھی ہے ان کے ساتھ جو اٹیچ سٹاف ہے جو ایک کوٹ ہے اس کا خاصہ خرچہ ہوتا ہے اچھا ایک آخری سوال آپ سے پھر میں شفاق صاحب کی جانے مانگی تو جو ایکزیم ہیں آپ نے کہا جو ایکزیم دیا جاتا ہے وہ ہر سال ہوتا ہے ایکزیم جب بھی ہائی کوٹ کو ہر سال نہیں ہوتا جب بھی ہائی کوٹ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم نے ریکویسٹ کئی دفعہ کی ہے جس طرح لاہور باروی ہے پنجاب باروی کہ اس کو آپ سی ایس 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 کی طرح اینول بیسیس پر لے آئیں اور ہو جائے گا انشاءاللہ پارل میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم بالکل کوپریٹ کر رہے ہیں ان گارڈین کوٹس میں مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ کرے یہ تجربہ کامیاب ہو مگر مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آرہا یہ فیل ہو کیوں حکومت مدد نہیں کرتی کیا حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کتنے پریشان ہیں ججز کم ہیں کیسز زیادہ ہیں دیکھیں اس حوالے سے لاہور ہائی کوٹ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو فنڈز کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہی نہ تو جو ماتحد عدلیہ ہے پنجاب کی اس کے ججزوں کی تعداد پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بارہ سے تیرہ لاکھ کیسز زیرے سمات ہیں اور انصاف میں تحیر بھی ہوتی ہے تو فنڈز کا ایک ایشو ہے اور اس حوالے سے لاہور ہائی کوٹ میں کیس بھی پینڈنگ ہے لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے فیملی عدالت کا یہ ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوگا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہاں پر محول ایک فراہم کیا گیا ہے اس کو سب ہی طرح آ رہے ہیں چاہے وہ وکلا ہے کامیاب تجربہ تو ہوگا لیکن ہمیں ابھی سٹرکٹ نہیں رہنا آگے بڑھنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈنگ آپ کہلیں کہ فیسز ہیں ان کا یہ منچور بھی ہے کہ انصاف کو ہم نے بڑھانا ہے انصاف ہم نے دینا ہے تحریک انصاف خود انصاف پر ممنی ہے تو یہ آپ کو کاروان آگے چلتا ہوا نظر آ رہے کہ یہ حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ کچھ اس شعبے میں انصاف کے شعبے میں کچھ کر سکے دیکھیں ماتحد عدلیہ کے ججوں کی تعداد انتہائی کم ہے ٹھیک ہے وہ پورے پنجاب میں پوری ہونے والی ہے اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے اور نہ صرف جو مقرر کردہ اسامیہ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان اسامیوں کو بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا اسی طرح لاہور ہائی کوڈ میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کوڈ کے ججوں کی تعداد سو کی جائے ان کی اسامیہ ساٹھ ہیں جو صرف دو مرتبہ پوری ہوئی ہیں ابھی تک مکمل طور پر ہائی کوڈ کے ججوں کی اسامیوں کی جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوئی صرف دو مرتبہ ہوئی تھی موجودہ اسامیہ کتنی ہیں ابھی تقریباً کوئی فورٹی ایٹھ، فورٹی سیون ججزوں کی تعداد ہے جو کہ 53 ججز کی تعداد ہے سات اصامیہ حالی ہیں اس وقت لہور ہائی کورٹ کی تو اس کے لیے بھی اب جو لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس ہیں وہ نئے ججزوں کے لیے ناموں کے بشاورت کریں گے تو یہ مجموعی طور پر ایک سسٹم ہے جہاں پر ججزوں کی تقریہ بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن وکلا کا یہی مطالبہ ہر وقت ہم نے جو آنے والی باڈی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ نہ صرف مقرر کردہ سامیوں کی تعداد پوری کی جائے بلکہ ان سامیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ روزانہ جو ایک سیول جا جائے اس کے بعد سو سو کیس لگے ہوتے ہیں ستر ستر کیس تو وہ کیسے ایک دن میں کتنے کیس سن کر کتنے فیصلے وہ لکھے گئے کہ اوپر کبھی بات نہیں ہوئی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ کے ججز کی بات اور پھر لوئر کورٹ کے ججز کی بات ان دونوں میں ڈیفرنس ہے ہائی کورٹ کے ججز ٹرائل کورٹ نہیں ہے جو لوئر کورٹ کے ججز ہیں ٹرائل کورٹ ہیں ایک کیس کا فیصلہ تھوڑی دیر کے لیے ہائی کورٹ پہ جاتا ہے انٹیرم کا جی غلط ہو گیا ٹھیک ہو گیا فائنل کیس نیچے پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں سیول کورٹ کے لیول پہ اس کی اپیل آنی ہوتی ہے ڈسٹرک ججز کے لیول پہ اب صورتحال یہ ہے جو سیول کورٹ کے ججز ہیں ان کے پاس جو سورسز ہیں جو ان میں حالات میں وہ کام کر رہے ہیں وہ کبھی آپ جا کے کورٹ ویزٹ کریں تو وہ ان کے یہ شاندار کورٹ ہے یہ ہائی کورٹ لیول کی ایک سافر کورٹ ہے یہ لگجریس کورٹ ہے آپ یہاں سے نکل کے کبھی زیلہ کچاری کی طرف جائے تو وہاں پہ آپ کو ایسی صورتحال بھی نظر آئے گی کہ جائے صاحبان ایلمدو کے چھوٹے سے بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرنے پہ مجبور ہیں ہمیں کام کر رہے ہیں کہ ایک لیبر آدمی جو مزدور آدمی جس کو ہم کہتے ہیں مزدور طبقہ ان حالات میں وہ کام کر رہے ہیں ہماری حکومت کوئی بھی رہے حکومت کوئی بھی رہے انصاف کے لیے سب کو مدد کرنی چاہیے اور ان کے جو جتنا وہ کام کر رہے ہیں انصاف میں مدد کر رہے ہیں ان کو ان کی سہولیات بھی نینی چاہیے ہائی کورٹ کا ایک اچھا اقدام تھا جو دو سال پہلے انہوں نے گاڑیوں کا سنسلہ شروع کیا اس وقت جو چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس مول مورو الحقصہ پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ریجسٹرار کی تقریح کے لیے انہوں نے ساتھ اپنے ممبر جو انتظامی کمیٹیز کے ممبر سے ان کی مشاورت سے ریجسٹرار کا نام فائنل کیا ادروائز یہ چیف جسٹس کا سواب دیدی اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ریجسٹرار لگا دے پہلی مرتبہ انہوں نے یہ اقدام کیا جو ممبران کی منظوری سے ریجسٹرار کو لگایا گیا تاکہ جو آنے والے جو چیف جسٹس ہیں جو سیکنڈ نمبر پر ہیں جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو وہ اس ریجسٹرار کو ہٹائیں گے نہیں کیونکہ وہ ممبران کی منظوری سے وہ لگے ہیں اور میرٹ پر ان کا تقرر ہوا ہے تو اب ایک سسٹم بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کا یہ پہلا قدم تھا فیملی کورٹ کا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے سحیل مرسی صاحب بھی موجود تھے رانہ صاحب بھی موجود تھے تقریب میں کہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوا اور مقلہ کی مدد سے یہ کامیاب ہوگا تو پھر اس کو پورے پنجاب میں پھیلا دیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ سیول اور فوجداری جو عدالتیں ہیں ان کو بھی شام کے وقت ان کو لگایا جائے گا تاکہ لوگوں کو جلد جلد انصاف ملسے لیکن ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کام ہو رہا ہے وہ اونریبل کورٹس اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہیں لیکن یہاں پہ پرگرام میں یہ رکتہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ کتنا تعبن کر رہی ہے ججز کی تعداد بڑھانے میں کتنا فوکس رکھ رہی ہے اور جو عوام ہیں جن کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قیدی جیل کی سلاخوں کے بیچے مر بھی جاتا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں آتا تو رانا سب یہ چیز یہ امپریشن کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تو اس میں کتنا کہاں کہاں مدد ہے جو وہ حکومت تعاون جو ہے وہ کر سکتی ہے اچھا اس سوال کا جواب میں آپ سے پوچھوں گے ایک بریک کے بعد مجھے یہاں پر بریک لینے ہے ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس سوال کا جواب ایک بریک کے بعد لیں گے کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہیے